اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے بیلغام شہر ویسے تو آمن پسند شہر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے پر کسی نہ کسی بہانے سرکیاں بھی بٹورتا رہتا ہے پہلے کبھی ماراتھی کنر تنازہ ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد ہندو مسلم فساد کی بھی اپنی تاریخ رہی پر پچھلے کچھ سالوں سے یہ فساد بھی بند ہوا لیکن فرقہ پرست تنظیموں کے چہل پہل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ ہی دن پہلے مطلب ابھی دو دل پہلے واغوڑ دیہات کے نزدیک تقریبا چار دیسی کٹے یعنی ریولور سکت کی کنارے کچھرے کے نیچے رکھے ہوئے برامت ہوئے ہیں بھاوکرنا پاٹیل نامی ایک شخص کے کھیت کے قریب ہی کچھرے کا ڈھیر تھا جہاں پر یہ دیسی کٹے حاصل ہوئے ہیں پولیس نے برامت کیا ہے نامعلوم شخص کے خلاف مقتمہ بھی دائر کیا ہوا ہے پولیس تحقیق جاری ہے مجرموں کی بھی تلاش کی جاری ہے ایسا پولیس اب سب سنیل کمار نندشور نے بتایا ہے جب سے مدی حکومت اختدار پذیر ہوئی ہے کٹروادی تنظیموں کے ہاتھ کھلے نظر آ رہے ہیں سمیدان لوگ تنطر جمہوری نظام آئین کچھ معینے رکھتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں دھرم کے نام پر تفرقے کی آئین اجازت نہیں دیتا اور اسے جرم قرار دیا جاتا ہے بھرس ویدان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کچھ لوگ سیدھا ہندو راشت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھارت ہندو راشتہ ہے یہاں بیلغام میں سناتن سستہ کی جانب سے ہندو راشتہ جنر جاغروتی کے نام سے ہوئے ایک اجلاس میں انہوں نے اعلان کیا اس اجلاس میں جس میں دوسرے مذہب اخلیتوں پر بھی کھول کر حملہ کیا گیا تھا سمجھ میں نہیں آتا کہ انتظامیاں چھوٹی سی بات پر مقدمے درج کرتی ہے وہیں پر ان پر مقدمے کیوں داہر نہیں کیے جاتے اس طرح کے سوالات عوام بھی کرتی نظر آ رہی ہے پی آف آئی ایش ڈی پی آئی کو سرعام دہشتگردی سے جوڑنے والے سناتن سستہ پر خاموشے اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں کیا سناتن سستہ کی تعریف آپ کو معلوم نہیں کئی بم دھماکوں میں ملوث ہونے کی دلائل سامنے آ چکے ہیں سناتن سستہ کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے شرط کلس کر ہو وائبہ راؤت ہو سدنہ گندڑے کر سری کانت پن کر کر عوی ناش پاوار سری لیلادر وخیرڈے واسیدہ و سروانشی سوچی ترنگت سوامی بھرتکور نے انمول کالے امید بڈی اور گنیش مسکین کو گرفتار کیا گیا ہے غوری لنکیش قتل معاملے میں بھی بیلغام کے بھرتکور نے کو گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیلغام شہر کے خانہ پور کے قریب چکلے کے پاس انہوں نے ٹریننگ سینٹر بھی کھولا ہوا تھا مطلب بیلغام کس قدر دائشتگردانہ وارداتوں میں ملوویس ہے اس کا پاندازہ لگا تھا وازر ہے کہ سناتن سستہ ہمیشہ دائشتگردانہ سرگریوں میں ملوویس ہونے سے انکار کرتی ہے پر مہاراشتھ کے منگیش دینکر نکم نے آج تک کیسٹنگ آپریشن میں قبول کیا تھا کہ ایکسپلوزیو پلانٹ کیے تھے نکم نے ساتارہ جلے میں اپنے گھر پر انڈیا ٹوڈے کے انڈرکور ریپورٹر سے کہا تھا واشی میں تھا تو میں نے الیکٹرونک ایکسپلوزیو ڈیوائز آئی ڈی رکھا تھا رکھ کر آ گیا تھا اسے خود قبول کیا تھا مانکہ نکم اسی تنظیمیہ نے سناتن سستہ کے سادک کے طور پر پہچانا جاتا ہے نہ صرف سناتن سستہ بلکہ کئی کٹروادی تنظیموں کا بلغام شہر سے رابطہ اکثر رہا ہے اور آج بھی سلیپر سیل موجود ہے اور ان کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے علوی دانیچوروں کے قتل کی دھاگے بلغام شہر سے ہی ہو کر جاتے ہیں پانسرے کلبورگی دابولکر پھر گوری لنکش کے قتل کی ساجی شو میں بلغام شہر کا اہم کردار رہا ہے اور یہ پولیس انتظامیاں کو بھی معلوم ہے بھلے پرانی روالوریں ہنسل ہوئی ہوں جو ابھی ہنسل ہوئی ہیں دو دن پہلے واغورے کے قریب پر اس کے پیچھے یقیناً کہانی ہے جب معمولی فیس بک پوشٹ پر بلا کر مقدمہ درج کرنے والی انتظامیاں اب ان بندکوں کے مجربوں تک کتنے دن میں پہنچتی ہے ایسا سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے دیش میں بدلتی سرکار اس کی ویچاردارہ جنم کے معنی بدلتے جا رہا ہے اگر کوئی سکتہ سے سوال پوچھتا ہے اور اگر وہ کسی خاص سماج یا دھرم سے ہے تو یہ ایک آواز میں دیش دروئی ہونے کی بات گئی جاتی ہے اگر کوئی سکتہ دھرپارٹی کے حق میں ہتھیار بھی کھلے عام لہراتا ہے تو راشتہ وادی بن جاتا ہے مطلب کتنی خطرناک سوچ اچھا رہا آج کے نوجوانوں میں پنپ رہی ہے اور انہیں آج کے سیاسی لیڈر گولی مارو سالوکوں کی تربیت دیتے لیازہ کسی بھی شہر میں ہو دھرم کے نام پر دہشت فیلانی والوں پر روک لگنی چاہیے راشتہ واد کو دہشت کے سائے میں پروان نہیں چڑھایا جا سکتا ورنہ وہ دین دور نہیں کہ دیش میں دہشت آراج اکتہ کا راج آئے گا افسوس کہ کچھ آراج اکتہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اتحاد دنوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ